وَمَا يَنظُرُ هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں قَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کی دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحبِ قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْخَوْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیرے فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے طَيْرَ مَحْشُورَةُ قُلُّ لَهُ أَوَّابُ اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے اور ہم نے ان کی بات چاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ داود کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہمیں انصاف سے سہستہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے اِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَنَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابُ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاده وإن كثيرا من الخلطائل يبغی بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاشْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داوود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا وَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ مقام ہے یا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داوود ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کی فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا